السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی علیہ السیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبرک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا کی شبہ برات کو کس طرح گزارا جائے اور عوراد و وظائف کیا ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ چھے رکت نماز پڑھیں دو دو رکت کر کے نیت کیا کرنی ہے سوری آسین شریف پڑھنا ہے دعا نصف شابان پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں دعا کرنی ہے یہ تو میں نے پچھلی کلپ میں آپ کو بتا دیا اس کے بعد میں آپ کو کرنا ہی ابھی جو بتانے جا رہا ہے میں یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے آپ بیر کی ساتھ پتی لیں ثابت پتی ہو کٹی فٹی نہ ہو ان کو خوب باریک پیس لیں ایک لیٹر پانی میں ان کو ابال لیں ابالنے کے بعد اس ایک لیٹر پانی کو آپ ایک بالٹی پانی میں ڈال دیں اور آپ مغرب کے بعد نہا لیں یہ چھے رکت پڑھنے کے بعد میں گھر آئیں اور اس پانی سے نہا لیں انشاءاللہ العزیز سال بھر تک آپ کو کسی طرح کا جادو اور نظر بد نہیں ہو سکتا ہے تو تمامی حضرات کو چاہیے کہ اس عمل کو ضرور کریں یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے بیر کی ساتھ پتی ہونی چاہیے ابالنے کے بعد پھر اس کو نہانا ہے بچے بوڑھے ہر کوئی اس سے نہا سکتا ہے نہانا بھی چاہیے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے یہ تو ہو گیا مغرب کے بعد پھر آپ نماز عشاء پڑھیں گے نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں سو مرتبے درود پاک سو مرتبے استغفار سو مرتبے کلمہ شریف اور سو مرتبے دعائے آئیشہ اس کے بعد میں سورہ یاسین شریف تین مرتبے سورہ دخان تین مرتبے اور پھر اس کے بعد میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک نماز حاجت بتا دے رہا میں اس کو پڑھ لیں چار رکعت کی آپ نیت کریں نماز حاجت کی پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد میں آپ کو تین مرتبے آیت القرصی شریف پڑھنا ہے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں ایک مرتبے قلو اللہ شریف پڑھنا ہے تیسری مرتبے سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبے سورہ فلق قلعود برب الفلق پڑھنا ہے اور چوتھی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد میں سورہ ناس پڑھ لی ہے یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ خشو خضو کے ساتھ گریہ وزاری کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر کے دعا مانگیں رو رو کے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ ہماری حاجتوں کو پوری فرمائے گا اور پروردگار ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ